یوسائیہ انتیس باب اریل پر افسوس اریل اس شہر پر جہاں دعوت خیمہ زن ہوا سال پر سال زیادہ کرو عید پر عید منائی جائے تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوہا اور ماتم ہوگا پر میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا میں تیرے خلاف گردہ گرد خیمہ زن ہوں گا اور مرچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دم دمہ باندھوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے بولے گا اور خاک پر سے تیری آواز دھیمی آئے گی تیری صدہ بھوت کیسی ہوگی جو زمین کے اندر سے نکلے گی اور تیری بولی خاک پر سے چڑگنے کی آواز معلوم ہوگی لیکن تیرے دشمنوں کا غور باریک گرد کی ماندھ ہوگا اور ان ظالموں کی گروہ اڑنے والے بھوسے کی ماندھ ہوگی یہ ناغان ایک دم میں واقع ہوگا رب الفاج خود گرجنے اور زلزلے کے ساتھ اور بڑی آواز اور آندھی اور توفان اور آگ کے محلک شولے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا اور ان سب قوموں کا امبو جو اریل سے لڑے گا یعنی وہ سب جو اسے اور اس کے قلعہ سے جنگ کریں گے اور اسے دکھ دیں گے خواب یا رات کی رویا کی ماند ہو جائیں گے جیسے بھوکا آدمی خواب میں دیکھا کہ کھا رہا ہے پر جاگ اٹھے اور اس کا جی نہ بھرا ہو یا پیاسا آدمی خواب میں دیکھے کہ پانی پی رہا ہے پر جاگ اٹھے اور پیاس سے بہتاب ہو اور اس کی جان اسودہ نہ ہو ویسا ہی ان سب قوموں کے امبو کا حال ہوگا جو کوئے سیون سے جنگ کرتی ہیں تہر جاؤ اور تاجب کرو ایس و عشرت کرو اور اندے ہو جاؤ وہ مست ہیں پر میں نہیں میں سے نہیں وہ لڑکھ راتے ہیں پر نشے میں نہیں کیونکہ خداون نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نبی نہ کر دیا اور تمہارے سروں یعنی غیبینوں پر ہجاب ڈال دیا اور ساری روحہ تمہارے نزدیک سرب مہر کتاب کے مضمون کی ماند ہوگی جسے لوگ کسی پڑے لکھے کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہے میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب مہر ہے اور پھر وہ کتاب کسی ناخاندہ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ اور وہ کہے میں تو پڑھنا نہیں جانتا پس خداون فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیک کی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا اس لیے میں ان لوگوں کے ساتھ عجیب سلوک کروں گا جو حیرت انگیز اور تاجب خیز ہوگا اور ان کے علاقوں کی عقل زائل کروں گا اور ان کے داناؤں کی دانائی جاتی رہے گی ان پر افسوس جو اپنی مشورت خداون سے چھپاتے ہیں جن کا کاروبار اندھیرے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں کون ہم کو دیکھتا ہے کون ہم کو پہچانتا ہے آہ تم کیسے ٹیڑے ہو کیا کمہار کبھی برابر گنا جائے گا یا مزہو اپنے سانے سے کہے گا کہ میں تیری سنت نہیں کیا مخلوق اپنے خالق سے کہے گا کہ تُو کچھ نہیں جانتا کیا تھوڑا ہی عرصہ باقی نہیں کہ لبنان شہداب میدان ہو جائے گا اور شہداب میدان جنگل گنا جائے گا اور اس وقت بحر کتاب کی باتیں سنے گے اور اندھوں کی آنکھیں تاریکی اور اندھیرے میں سے دیکھیں گی تب مسکین خداون میں زیادہ خوش ہوں گے اور غریب و محتاج اسرائیل کے قدوس میں شادمان ہوں گے کیونکہ ظالم فنا ہو جائے گا اور ٹھٹھا کرنے والا نابود ہوگا اور سب جو بدکرداری کے لیے بیدار رہتے ہیں کٹ ڈالے جائیں گے یعنی جو آدمی کو اس کے مقدمہ میں مجرم ٹھہراتے اور اس کے لیے جس نے عدالت سے پھاڑک پر مقدمہ فیصل کیا پھندہ لگاتے اور راستباز کو بے سبب برگشتہ کرتے ہیں اس لیے خداوند جو ابراہام کا نجات دینے والا ہے یعقوب کے خاندان کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ یعقوب اب شرمندہ نہ ہوگا اور وہ ہرگز زرد روہ نہ ہوگا بلکہ اس کے فرزند اپنے درمیان میری دستکاری دیکھ کر میرے نام کی تصدیق کریں گے ہاں وہ یعقوب کے قدوس کی تصدیق کریں گے اور اسرائیل کے خدا سے دریں گے اور وہ بھی جو روح میں گمراہ ہیں فہم حاصل کریں گے اور بڑھ بڑھانے والے تعلیم پذیر ہوں گے